سدھارت شکلہ کی زندگی کے چند دلچسپ حقائق بھارتی مقبول ترین ریالٹی شو بیک باس کے سیزن تیرہ میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کرنے والے کنٹینسٹنٹ وعدہکار سدھارت شکلہ کی زندگی مختصر ضرور رہی لیکن اس مختصر سی زندگی کو انہوں نے بھرپور جیا سدھارت شکلہ کی سالکراکی موقع پر مدہوں کی جانب سے انہیں مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ایسے میں ان کی زندگی کے چند دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھتا بھی دکھائی دے رہا ہے بھارتی ٹیلیویزن سیریز سے کیریئر کا آغاز کرنے والے سدھارت شکلہ نے نہ صرف ناظرین کے گھروں کے ساتھ ساتھ دلوں میں جگہ بنائی بلکہ ان کی زندگی کے چند ایسے دلچسپ اور پوشیدہ راز بھی ہیں جو انہیں دوسروں سے منتاز بنا رہے ہیں نمبر ایک اپنے اسکل کے دنوں میں سدھارت شکلہ کو منتاز اطالبی فٹبال کلب اے سی میلان کے خلاف کھیلنے کا موقع ملہ نمبر دو سدھارت شکلہ نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آنے سے قبل کئی سالوں تک پروفیشنل انٹیریئر ڈیزائنر کا طور پر کام کیا نمبر تین سدھارت شکلہ نے قازقستان میں بزنس کے انوان سے ایک بین الاقوامی پروجیکٹ میں کام کیا نمبر چار ٹیلیویزن شوز سے قبل سدھارت شکلہ مارڈلنگ کیا کرتے تھے نمبر پانچ دو ہزار پانچ میں سدھارت شکلہ نے ترکی میں مناقضہ دنیا کے بہترین مارڈل مقابلے میں ٹائٹل جیت کر تاریخ رقم کی جہاں وہ ایشیا، لاتینی، امریکہ اور یورت سمیت خطوں کے چالیس مد مقابلوں میں نمائی رہے نمبر چھے سدھارت شکلہ نے دو ہزار پندرہ میں کامیڈین بھارتی سنگھ کے ساتھ ساؤدھان انڈیا اور انڈیاز گھوٹ ٹیلنٹ چھے کی محضبانی بھی کی نمبر ساتھ بگ باس تیرہ جیتنے سے پہلے سدھارت شکلہ نے ریالٹی شو خطروں کے کھلاڑی کا سیزن ساتھ بھی جیتا تھا نمبر آٹھ سدھارت شکلہ ایلا اور ان کے گائے ہوئے گیت ریشم کا رومال کیلئے ایک میوزک ویڈیو میں بھی نظر آئے سدھارت شکلہ بارہ دسمبر انیس سو اسی کو پیدا ہوئے جن کا شمار انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی سب سے کامیاب اداکاروں میں ہوتا ہے چوبیز میں ان کا سفر کا آغاز دو ہزار آٹھ میں بابل کا انگن چھوٹے نام سے ہوا